السلام علیکم میں ہوں شہف رکیہ آپ نے بہت طرح کے کپککس بنائیں بھی ہوں گے اور کھائیں بھی ہوں گے لیکن یہ بہت ہی آسان سی ریسپ یہ کہ اس کو بچہ بھی بنا سکتا ہے آپ لوگ گھر سے کپکک بنا کر سیل کیسے کر سکتے ہیں کیا کوسٹ رکھنی ہے کتنا مارجن آپ لوگوں کو بچے گا ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں ہے اس کو بچہ بھی بنا سکتا ہے نہ تو اس میں بیٹر کی ضرورت ہے نہ تو اس میں آون کی ضرورت ہے بہت آسانی سے ہم اس کو بنائیں گے اور بہت مزیدار یہ کی بنتے ہیں اور اس کو آپ جب سیل کریں گے تو کلنگ ریپ میں ریپ کر کے آپ لوگ کٹ کر کے اس کو سیل کر سکتے ہیں بہت آسانی سے مارجن نکل آتا ہے اس کا تو یہ ہائی ٹیڈ ہوتے ہیں تو اس کے پیسیس فور پیسیس میں یہ کٹ ہو جاتا ہے ایزی لی اتنا سپونجی بنتا ہے اتنا سوپر سوفٹ بنتا ہے کہ آپ لوگ جب بنائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ لوگ کا دل خوش ہو جائے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپیز جیسے باقی ریسپیز آپ لوگ کو پسند آر ریسپیز ہوتی ہیں تو تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے ویڈیو لیکن یہ ہوتا ہے کہ سارے پوائنٹ کلیر کرنے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی ریسپی آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر ہم نے رہی ہے ملک دودھ جو کہ ہے ہاف کپ میزیرنگ والے کپ سے آپ کو بتا رہی ہوں ون اڈا ہاف ٹیبل سپون جائے گا وائٹ وینگر سفید سرکہ اور اگر سرکہ نہیں ہے تو ون ٹیبل سپون لیمن ج آئے گی تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کپس لے 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 ہیں ٹی کپس ہیں ٹھیک ہے یہ نورمل جو لوکل ملتے ہیں ٹی کپس ہیں وہی والے کپس ہیں اور چھوٹوں سا بٹر پیپر لگا لیں گے اگر بٹر پیپر نہیں ہے آپ کے پاس تو گھر والا پلین پیپر کوئی بھی ہوتا ہے وہ کٹ کر کے وہ لگا لیں یہ نا ایزیلی ہائٹ میں ہوتا ہے تو ایزیلی ان مول کرنے کے لیے میں پھر بھی لگا رہی ہوں اگر آپ نہ لگانا چاہیں تو اوائل لگائیں اور اوپر سے میدہ اس کو چ اس کے بعد ہم نے کرنا ہے پتیلے کو پری ہیٹ ریک رکھا ہوا ہے سال ڈالا ہوا ہے سال ڈالنا بالکل ضروری نہیں ہے ٹوٹلی آپ لوگ سکپ کر سکتے ہیں میڈیم تو ہائی فلیم پر پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور ساتھ میں جو ہے نا اب ہم اپنا میتھرڈ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک باول لے لیا ہے اس میں دو انڈے ایٹ کرتی ہیں دو انڈے جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ ہیں فریج والے انڈے نہیں ہیں تو یہاں پر میں نے کیا کر لیا یہاں پر میں میں نے ون کا پاوڈر شوگر ایٹ کر لیا اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تقریباً 20 سیکنڈ کے لیے ہم نے مکس کر لینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر اویل ایٹ کر رہی ہوں رفائنڈ ڈال گھر کا جو آئل ہوتا ہے وہ 5 ٹیبل سپون ٹھیک ہے جو میزرنگ والے ٹیبل سپون ہوتے نا وہ 5 ٹیبل سپون ہو کے وہ ہم نے ایٹ کر دیا اگین چند سیکنڈ کے لیے بیٹ کیا لائک پندنہ سیکنڈ کے لیے اس کے بعد ہم نے کوکو پودر ایٹ کر دیا کوکو پودر 3 ٹیبل سپون میزرنگ والا 3 ٹیبل سپون ایٹ کر دیں اور اس کے ساتھ اچھے سے اس کو اگین بیٹ کر لیں تو یہاں پر میں نے تقریباً سوہ منٹ اس کو بیٹ کیا ہے ٹھیک ہے سوہ منٹ بیٹ ہی ہے اس کو اور دیکھیں تیز تیز بیٹ کرنا ہے سلو بیٹ نہیں کرنا کیونکہ ہم ہیں الیکٹرک بیٹر تو یوز نہیں نا کر رہے تو اس طرح سے اس کے بعد تھوڑا سا یہاں پر میں نے ایٹ کر دیا ہے ونیلہ ایسنس فیو ڈروپس ٹھیک ہے وہ ایٹ کر دیا ہے اور ساتھ میں ای دیا ہے ون ڈا ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور ایک پینچ سالٹ ون پینچ سالٹ مطلب ایک چٹکی سالٹ اور یہاں پر بیکنگ پاوڈر ون ڈا ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے مکس کر دیا اس کو چند سیکنڈ کے لیے اگین تو یہ ڈیڑھ منٹ ہو گیا اب ہم نے یہاں پر ایٹ کر دیا میدہ میدے کو دو بار اچھے سے چھاننا ضروری ہے ٹھیک ہے چھان کے رکھ لیا کریں اس کے بعد ہاف میدہ ایٹ کیا اور بٹر ملک جو ہم نے دودھ میں سرکہ ڈالا تھوڑا سا میدہ تھوڑا سا دودھ اور بیٹ کرنا ہے پھر تھوڑا سا میدہ پھر تھوڑا سا دودھ اور اس طرح سے ہم نے دو بار میں یا تین بار میں مکس کرنا ہے ٹوٹل سے یہ بیٹ ہو جائے گا دھائی منٹ تک ٹھیک ہے دو سوا دو سے ڈھائی منٹ میں آپ نے اس بیٹر کو بیٹ کر لینا ہے ہنڈ وکس ہے تو ہنڈ وکس کو اچھے سے چلانا ہے جب ہم بیکنگ پاوڈر ایٹ کر دیتے ہیں تو پھر وکس جو آنا پھر آپ نے سلو چلانا ہوتا ہے پھر ایک دم اور نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر ہم نے دو سے ڈھائی منٹ تک ہم نے اس کو بیٹ کر لیا ہے اچھے سے اس کے بعد اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے میں ایک کپ میں ٹرانسفر کر رہی ہوں اس لئے ڈال رہی ہوں تاکہ جو ہم نے جس کپ میں ہم نے اس کو بیک کرنا ہے نا وہ کپ اوپر سے خراب نہ ہو جائے اور بلکل ایکول جو ہے نا بیٹر جا سکے تو اس طرح سے آپ نے بیٹر ایٹ کر دینا ہے تو یہاں پر بیٹر پورے کپ کو نہیں بھڑنا ٹھیک ہے تھوڑ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنے کو کوئی رائز ہوں گے نا اور سپونجی بنے گے کہ آپ کا دل واقعی خوش ہو جائے گا تو یہاں پر جائے میں اس کو رات کو بنا رہی تھی ٹھیک ہے صبح لنچ بوکس میں بھی دینے تھے تو اس طرح سے ہم نے بنا لیا اس کے بعد ہم پری ہیٹ پتیلے میں اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے کوئی بھی پیزا ٹرے ہوتی نا پیزا ٹرے یا سٹیل کی کوئی بھی تھالی جو بھی گھر میں ہے نا بس اس کو رکھنا اس کے اوپر ٹھیک ہے اور اس کے ا پر ہم نے کپس رکھ دینا تاکہ کپس کو ایزیلی پروپر ہیٹ مل سکے ان بیلنس نہ ہو نا تو یہاں پر کپس رکھ دیں گے اور اسے آدھا گھنٹہ تھرٹی مینٹس کے لیے بیک کر لیں گے دم والیاں سے تھوڑی سی زیادہ آج کی پوری ڈیٹیل ویڈیو ہے نا آپ لوگ نے نہیں دیکھی تو آپ لوگ وہ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں لنک میں ڈسکریشن باکس میں ڈال دوں گی ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر جو ہے تھرٹی مینٹس میں یہ ماشاء الل اللہ حمدل اللہ اتنے کو اچھے بیک ہوئے تھے نا لائٹ چلی گئی تھی لیکن مجھے ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی تو یہاں پر اتنا اچھے نا مدد دل خوش ہو گیا تھا دیکھ کر اور یہ اتنی کو کوئی آسان ریسیپی ہے نا کہ آپ لوگ اس کو جس کو بھی میں نے بتائی تھی نا یہ ریسیپی اور نے کہا تھا ریسیپی سوپر ہٹ ہے بہت مزے کی بنتی ہے بہت ایزی ہے نا بنانا بہت آسان ہے تو لائٹ جانے کی وجہ سے تھوڑا سا یہاں پر آپ کو ایشو ہو لگا لیکن میں آگے جا کے جو ہے نا لائٹنگ آن کر کے کسنا کس طرح یہ دیکھیں تو یہاں پر کپکک اتنے شاندار جو ہے نا وہ بیک ہو چونکہ سائٹ سے نایف سے ریموف کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ انمول کرنے لگے اگر وہ ٹوٹ گیا تو دل بہت خراب ہو جائے گا تو یہاں پر نایف سے ساری طرف نا گول گھما لینی ہے اس طرح سے نایف بہت ایزی لی ویسے تو نکل آتے لیکن پھر بھی نا احتیاط اچھی ہوتی ہے کپسی نکالیں گے اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ سے اللہم دلالہ کتنا زبردست لگ رہا ہے ابھی میں آپ کو اسے کٹنگ کر کے دکھاؤں گے دیکھیں کپس بلکل نیٹ ان کلین ہے اور جسٹ ہم نے بہت تھوڑی کوئنٹیٹی میں چیزیں ایڈ کی دی اور ہم لوگ اس کو جو ہے نا کافی سارے پی سیز کے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے بہت ایزی لی بلکل ٹوٹے نہیں ہیں سب سے بری بات ہے سپونجی بنے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر جینا یہ دیکھیں اس ط دیکھیں کتنا سپونجی اندر سے بھی ہے تو سیل کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کا دھیان لکھنا ہے سب سے پہلے کوپی پینسل لے لیں اس کے اوپر آپ نے ریٹ لکھ لینے جو بھی انگریرینٹس آپ لوگوں نے یوز کی ہے وہ انگریرینٹس لکھیں اور ساتھ میں آپ نے ان کی پرائز مینشن کرنی کیونکہ اتنی کیمتیں بڑھ چکی ہیں کبھی کم ہو رہی ہیں کبھی زیادہ ہو رہی ہیں تو آپ نے اس کے لحاظ سے سامنے سامنے ان کی پرائزز لکھ دینا ہے ساتھ میں آپ نے جو باکس یوز گیس کتنا یوز ہوا ہے دس روپے بیس روپے کا گیس ہے تیس روپے کی بیجلی ہے مطلب اس طرح سے آپ نے لکھ لینا ہے جن چیزوں میں الیکٹرک کی کوئی بھی چیز یوز نہیں ہوئی اس میں وہاں پہ وہ نہیں مینشن کریں گے پھر آپ کا پوری کوسٹ آ جائے گی ہم نے اتنا ہمارا خرچہ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے محنت کتنی رکھنی ہے جیسی یہ چار بڑے والے کپکیکس بن گئے ہیں اگر ان کپکیکس کے اوپر آپ کرتے ہو تو اس کی پرائزز تھو� اور اس کو کلنگ ریپ میں ریپ کر کے پھر آپ دیلیور کرتے ہو تو تقریباً ایٹی سے ہنڈرڈ روپیز میں آپ لوگ سیل کر سکتے ہو ٹھیک ہے چیزیں ہمیشہ قوالیٹی والی اچھی یوز کریں کبھی بھی لوکل چیز یوز نہیں کرنی پہلے اپنے کسٹمر کا ٹرسٹ بٹھائیں ٹھیک ہے وہ آپ پر ٹرسٹ تب کرے گا جب وہ آپ کی چیز سستے میں لے گا پہلے آپ نے کم بچت کے اندر نا اس کو چیز پروائیڈ کرنی ہے تاکہ وہ آپ کا ٹیسٹ دیکھ س چاہیں وہ ڈبل لے سکتی ہیں تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے ہیلپ ہو رہی ہوگی تینکس اور وچی